ٹی وی کا ڈراما من جو گی تمام ریکارڈز توڑ رہا ہے اس ڈراما میں بہترین جوڑی بلال عباس خان اور سبین فاروق کو عدہ کری کی جوہرت خواہ رہے ہیں حلالہ کے بعد سبین فاروق یعنی آلیا بلال عباس خان یعنی ابراہیم کی بیوی بن چکی ہے جسے غصے میں سیاستدان نے طلاق دے دی تھی شبیر اب پچھتا رہا ہے کیونکہ ابراہیم اور آلیا بھاگ چکے ہیں شبیر مولوی کے پاس جاتا ہے مگر نامراد لوڑتا ہے ابراہیم اور آلیا اب جس کر میں رہ رہے ہیں اور جس کر میں موپنا لے چکے ہیں وہاں بھی مختلف خدشات اور چنم لے چکے ہیں اور اب ان کے لئے مشکلات شروع ہو چکی ہیں یہ مشکلات کیا رکھ کرتی ہیں آگے چل کر پتا چلے گا مگر آپ گزشتہ ایک ساتھ کا یہ احوال جانی ہے کس ڈرامے میں ہے کیا اور یہ ڈراما کیا رکھ اختیار کر سکتا ہے من جوگی حلالہ کے حوالے سے ایک منظر کے ساتھ کھلتا ہے کہ کس طرح اس اجازت کو لوگ غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس کا استعمال اپنی مرضی سے اپنے مفاد کے لئے کرتے ہیں بلالہ باس خان ابراہیم کا کردار ادا کر رہی ہے جنہیں قربانی کے بکرے کے طور پر چنا گیا ہے سبینا فاروق نے آلیا کا کردار ادا گیا ہے اور گوھر رشید نے شبیر کا کردار نبایا ہے شبیر کو ایک ایسے انسان کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس کے پیچھے سیاسی طاقتوں کا ہاتھ ہے اور وہ آلیا پر ظلم و ستم کی انتہا کرنے والا ہے ابراہیم ایک خدا ترس اور اچھا انسان ہے اور وہ آلیا کو اس ناسور سے بچانے والا ہے پہلی ہی قسط اپنی منفرد کہانی اور حیرت انگیز اداکاری کی بدولت سامین کی زینت بن گئی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اس رامے کو خوبص رہا جا رہا ہے بلالہ باس کی اداکاری نے کردار میں جان ڈال دی ہے جس کی بدولت سامین نے انہیں خوب داد دی ہے حال ہی میں وہ اپنے کردار شاہمیر سکندر کی وجہ سے بہت مقبول و معروف ہوئے ہیں ان کا ڈراما عشق مرشد دوہزار تیس کے بیس ٹراماز میں اول درجہ پر فائد رہا اور اب بھی ایسا محسوس کیا جا رہا ہے کہ اس بار بھی ایسا کچھ دیکھنے کو ملے گا ان کے دلچسٹ ٹراما کو لے کر شائقین نے دلچسپ تفسر کیے ہیں ناظرین نہ آپ ان تفسروں کو دیکھیں کہ کیا کیا لوگوں نے کہا ہے آپ کی ذہن میں کوئی تفسرہ ہے آپ کی ذہن میں کوئی بات ہے کوئی سوال ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور کمنٹ کیجئے